جی نمزکار سبھی کو آدھ اپنے راستان گورنمنٹ کے راستان گورنمنٹ کے راستان گورنمنٹ کے دوارہ سب سے بڑی بھرتی راستان گورنمنٹ کو لے کے اندازہ نہیں تھا بہت سارے بھی دیارتیوں کو کتنی جلدی اس پرکار سے یپتی آ جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگزام ڈیٹ بھی آ چکی ہے دو فروری تو اب اپنے کو یہاں سے ایک ٹارگٹ دیکھنے کو ملتا ہے ایک سمیہ کا اندازہ بن جاتا ہے اور اس سمیہ میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے کس پرکار سے اپنے کو اپنا سکور کرنا ہے کی پری کے اندر ہم اچھا سکور کر پائیں اور کس پرکار سے سبجیکٹ کو تیار کرنا ہے باقی سبجیکٹ کو لے کے میں یہاں پر باچیت نہیں کروں گا فیلحال اپنے آر اس پری کے اندر رکھنے والا ایک اچھا رول اپنے پاس میں یہ کہیں گے کہ میتھو ریزننگ کے جن کے پرسنوں کی سنگیا کس پرکار سے کتنے رہتی ہے اب تک کتنی رہی ہے اور کب اپنے سلیبس میں بدلاؤ ہوا تھا اور ورطمان سمیہ میں کیا کسی پرکار کا کوئی بدلاؤ ہے ان سب کو لیتے ہوئے اپنے بات کریں گے یہاں سے اگر میں بات کرتا ہوں تو لگ بگ پانچ مہینے پورے نہیں کہیں گے لگ بگ پانچ مہینے کا سمیہ اپنے پاس میں ہے ان پانچ مہینوں کے اندر کس پرکار سے اپنے تیاری رکھنا ہے کون سے ٹوپک آپ کے آسان طریقے سے رہیں گے جن کو بہت جلدی نہیں کار سکتے ہیں کس ٹوپک پہ اپنے کو انرجی زیادہ لگانی ہوگی یا ایسا بھی ہم کیا کیا کسی ٹوپک کو چھوڑتے ہوئے بھی اپنا اس بھاگ کو تیار کر سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنے بڑے ادھکاری لیول کی تیاری کر رہے ہیں تو پیپر کو فیس کریں سلیبس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کرنا شروع کریں اس سے پہلے جروری ہے کہ آپ تک کے ہوئے آریس کے ایگزام کا انیلائیس ایسی سے کریں آپ کون سے بھاگ سے کتنے پرسن پوچھے جا چکے ہیں اور کس پرکار سے سمباویت آگے پوچھ جائیں گے اپنے پاس میں تو انہیں سب چیزوں کو لیتے ہوئے اور ساتھ میں ہم کس پرکار سے اپنی کلاسز کو ریگولر کریں گے کس پرکار سے ہم ٹیشٹ رکھیں گے کس پرکار سے گھنیت کوئے اور میت کے ریزننگ کے پرسنوں کو جو ادھکتم ہے اپنے سکور کرنے کا پریاس کریں گے انہیں سب کو لیتے ہوئے اپنے آج کس کلاس کو شروع کریں گے سب سے پہلے میں اپنے آریس کے پچھلے پانچ پیپر اگزام ڈیٹ کے اکوڈنگ میں نے سن لکھا ہے ایک دو ہزار تیئس کے اندر اپنا اگزام ہوا تھا دو ہزار اکیس دو ہزار اٹھارہ سولہ اور دو ہزار پندرہ ان پچھلے پانچ اگزام کے اکوڈنگ اگر میں بات کرتا ہوں تو پچھلے پانچ میں سے کیول پچھلے دو اگزام کون کون سے دو ہزار اکیس اور دو ہزار تیئس جو کہ اب آپ کے ابھی کے ورطمان سلیبس پہ اداریت ہے ابھی جو ورطمان آپ کے سامنے تو سلیبس ہیں اسی پہ اب تک دو اگزام آپ کے ہو چکے ہیں اس سے پہلے دو ہزار اکیس کی برتی سے پہلے سلیبس میں تھوڑا سا ماتمیٹکس کا جو پورشن تھا وہ الگ تھا ریزننگ کے لیے تھوڑی الگ بات تھی وہاں پہ لیکن پھر بھی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں سے چلتے ہوئے اب تک میں کیا کچھ کیسے رہا ہے ریزننگ کے پرسنوں کی سنکھیا ہم ٹوپک وائز نہ کر کے سبجیکٹ وائز پڑھ رہے ہیں اور میت کے ہم ٹوپک وائز پرسنوں کو ایک بار دیکھنا شروع کرتے ہیں تو میت کے ٹوپک کی بات کروں دو میں جیسے سنکھیا پتی ٹوپک پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے تو میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کو یہ نہیں پڑھنا ہے کسی بھی پرکار سے نہیں پڑھیں گے آپ سنکھیا پتی کو کیونکہ وہ دو ہزار اٹھارہ کے اقزام تک ہی آیا تھا اس کے بعد میں یہ ٹوپک اب آپ کے ورطمان سلیبس میں نہیں ہے نہ تو آریس میں اور نہ ہی ایسائی کی بات دونوں میں سیم سلیبس ہے اس بات کا بھی آپ دیان رکھیں گے اور اب آتے ہیں پرسنوں کے سنکھیے سے ہمیں کہاں کس پرکار کے کام کرنا اور کس پرکار سے نہیں کرنا تو میں دو ہزار پندرہ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس سمیہ کے سلیبس کے اندر اپنے پاس میں پچیس کوسن اپنے پاس میں میتھو ریزنگ کے دونوں کے ملاکے تھے ٹوپک وائز آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے گھنیت کے اندر ہمیں کیا کیا پڑھنا پڑے گا اب میں اگر ورطمان سلیبس کے اکورڈنگ بات کرتا ہوں تو آپ کو انتپاس مانپا ٹوپک پڑھنا پڑے گا آپ کو پرتیسہ ٹوپک تیار کرنا پڑے گا دونوں بیاز پڑھنے ہیں اپنے کو اچھی بات یہ ہے یہاں پر ٹو ڈی پڑھنا ہے اپنے کو ٹری ڈی کو بہت گیرے روپ میں نہیں لے کے جانا آپ کے سلیبس میں پریمہ پور چھتر ڈیر کا اس کا مطلب ہمیں کیول اور کیول ٹو ڈی کا ہی ادھیان کرنا ہے حالانکہ چاروں دیوانوں سے سمجھنی تا اپنا ایک وصن آ چکا تھا لاش اکزام کے اندر پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ٹری ڈی تھوڑا بہر ٹچ کر رہا ہوگا وہ اپنے جو پریکٹس وصنوں کے مادیم سے اس کو بھی ساسات کور کر لیں گے لیکن پورے وائیڈ روپ میں ٹری ڈی کو نہیں پڑنا آرپی ایسی پیپر لے رہا ہے تو بڑا ویوستی ٹری کسے پیپر رہتے ہیں اپنے پاس میں جہاں سے جتنے کوسن اٹھاتے ہیں وہ ہی کوسن آپ کے سامنے بنے رہیں گے آنکڑوں کا ویسلیشن کے بات کریں آپ کے پاس میں سانڈی دنڈ آریک پائی چارٹ جتنے بھی پرکار کے چارٹ ہیں اب ان چارٹ کی پرکرتی پر قصن ہی پوچھے جاتے ہیں آپ کے سامنے ڈی آئی کے روپ میں کوسن آتا ہے بھی آپ کو ایک پائی چارٹ دے دیا اس سے سماندھی دے ایک قصن دے دیا آپ کو سانڈی دے دیا سانڈی سے سماندھی دو قصن دے دیا اس پرکار کے قصن آئیں گے اپنے پاس سبھی پرکار کے چارٹ کے ہم پریکٹس کریں گے اس کے بعد میں مادیا پڑھنے ہیں گھنیتیا مادیا ہمیں تینوں پڑھنے ہوں گے سمانتر مادیا گھنیتیا مادیا راستان گورنمنٹ کی ایک مادیا یہ بڑا اقزام ہوتا ہے جس کے اندر اپنے کو یہاں پر پڑھتے ہوگی پرکشن کو اکورڈنگ دیکھتے گھنیتیا مادیا راستان مادیا پڑھتے ہیں ٹیچر گریر کے اقزام مادیا بھی ہمیں پڑھنا یعنی پانچوں مادیا اپنے کو پڑھنے ہوں گے اس چپٹر کے اندر گھنوطر مادیا سے بھی کوسن آتے ہیں سمانتر مادیا سے بھی کوسن ہراتم مادیا سے ابھی تک کوسن نہیں اٹھایا گیا لیکن کیونکہ ابھی تک اقزام بھی اس سلیبس کے اکورڈنگ دو ہوئے پھر بھی ہم سبھی مادیا پر بات کریں گے پھر آتا ہے کرمچے اور سنچے کی بات کرتے ہیں اپنے پاس میں یہ ٹوپک بھی بڑا شاندار اگر ہم اکورڈنگ ٹو سلیبس کی بات کرتے ہیں سکول لیول کے کتابوں کے ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو ککشہ گیارہ کے اندر اس ٹوپک کو پڑھا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسے بہت اچھے شاندار طریقے سے کور کریں گے پرائیکٹہ جو ہے وہ اپنے آپ یہ کہے کہ ڈیسی کا اگزام تھا یا جنئر اکاؤنٹین کا یا ادھر کسی اگزام کی تیاری کرے تھے تو یہ دو ٹوپک ایسے ہیں کون کون سا کرمچے سنچے اور پرائیکٹہ جو سائد آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے ورطمان سمیہ میں پرائیکٹہ ٹوپک ریٹ والے ویدیارتی پڑھتے ہیں ریٹ میت سائنس کے اندر آتا ہے باقی اگزام کے اندر یہ نہیں دیکھا جا رہا اور کرمچے سنچے تو کیول جیسے میں نے کا پیچر گریڈ کے اگزام یا اپنے ٹیکنیکل پوشٹ کے لابہ کسی اگزام میں نہیں ہے تو یہ دو نئے ٹوپک رہیں گے آپ کے لئے پڑھنے والے کرمچے پرائیکٹہ اور کہیں کہ آگے ہونے والا پسو پریچر کی بات کریں یا سی ایٹی کی بات کریں یا آپ تک دو ہزار چو ویس میں جو اگزام ہوا تھا اور تھوڑا نہیں زیادہ بھی ہو سکتا اس لئے ایک اچھے اس طرح کے پرسنوں کو پریکٹس کرنا ہوگا بات کرتے ہیں اپنے دکھو اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کی بات کریں دو ہزار سولہ کی بات کریں پندرہ کی بات کریں یہاں پر ایک بار اتنا بڑا مطلب نہیں بنتا پرسنوں کو دیکھنے کا اس کا قارن کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سلبس میں کچھ بدلہ ہوا تھا پھر بھی ایک اندازہ یہاں سے سکتے یا کسی کا کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں جو ورطمان سلبس ہے اس سلبس کے اگر ہم بات کریں تو کس پرکار سے دو ہزار اکیس کے اگر ہم بات کرتے ہیں دو ہزار اکیس کے اندر جو سلبس ہے آپ کے پاس میں اور دو ہزار تیس کے کے بات کریں تو دیکھئے گا بڑا اچھا پیپر بن کے آرہا ہے ہر ٹوپک میں سے ایک ایک وصن لے رہے کسی بھی ٹوپک کو کسی پکار کا کوئی بہت بھاؤ نہیں ہے آپ نے ایک ٹوپک کو چھوڑا ایک پرسنا کے ہاتھ سے گیا دو ٹوپک کور کرنے ہیں آر پی سے بڑے اچھے طریقے سے پیپر لی ہیں اب تک اور آگے بھی اچھے طریقے سے ہی لیں گے تو آپ کو سبھی ٹوپک تیار کرنے ہوں گے پرتے ایک میں سے ایک کے آگے ریزننگ میں بھی کچھ چیزیں ایک دو کو ٹچ کرتے ہو اپنے سامنے آئے تھے جسے وین آر ایک پیاداریت آ جاتا ہے تو وہ اپنے میت کو ٹچ کرتا ہو تو ایک 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 بان جاتی ہے دس میت کے اور دس ہی ریزنگ کے پرسن کے سم کے اپنے پاس میں لیکن فیلحال میں نے جس پوئنٹ پہ تھا اس پوئنٹ پر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا ہر ایک ٹوپک میں سے question آنا ہی آنا ہے ہمیں گھنیت کے یہ ٹوپک تیار کرنے ہے رہے بات reasoning کے آپ کے من میں آئے گا کسی ریزنگ کے question ٹوپک کون کون سے پڑھنے ہوں گے اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی افشکتہ نہیں ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے اپنی نئی شروح ہنے والی لائف ٹی سریز کا سیڈیل میں آپ کو ڈالوں گا اس سیڈیل کے اپنے ٹوپک تیار کریں گے ٹوپک بڑے اچھے طریقے سے اپنے لے کے چلیں گے سریز کو تو فیلحال میں بات اتنے کہنا چاہوں گا میت کے آت ٹوپک ہے آٹھوں کے آٹھوں تیار کرنے کسی ٹوپک کو چھوڑنا نہیں ہے تب ہی ٹوپک کو بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں اور اچھے سطر کے پرسنوں کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا آئیے اب اپنے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے کہ اب تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس پرکار سے ہوا ہے اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے آگے کیا کرنا ہو اور کیا ہم کرنے جار ہیں میں دونوں پر باتیں کروں گا آپ تو کریں گے میرے ساتھ چلتے ہو اور میں آپ کو آگے لے کے چلتا رہے چلوں گا یہاں سے لے کے اگزام دو فروری تک میں آپ کے ساتھ میں اور اس پرکار سے ہم تیاری کریں گے کہ ریس کے اگزام کے اندر گنیت کے بیس پرسنوں میں اسے بیس پرسنوں کو کرنے کام پریاست کریں بلی کسی دو پرکار سے رکھا گیا ہے اپنے پاس میں آپ چاہیں تو اکیلا میت کا جوئن کر سکتے ہیں اور اچھی بات کیا ہے کہ یہ ریس اور ایس دونوں کے لئے کام آئے گا دونوں میں ہی سیم سلیبس رہتا ہے تو ایس ای کی برطی بھی جلدی آنے والی ہے تو اس بھی اپنے کو اسی پرکار سے پھر آگے پڑنا ہے تو یا میت اور میت ریزننگ آپ کو اٹھانے دونوں میں سے کون سا پڑنا اس کے بعد میں کیا کریں گے جیسے آج آج کے دن میں آپ اپنا پرچیز کرتے ہیں تو ایک بار تو آپ پورا پورا سلیبس ہے پورا سلیبس ایک بار ریکوڈ ٹور میٹ میں ہے آپ کے پاس میں زیادہ کوئی بہت سالوں پرانا کورس نہیں ہے لاش بھرتی کے اندر جو جی جان سے جو اپنے کلاس سلی تھی وہ کلاس کو لے کے آپ ایک نیا شروعات کیا ہے جس کے اندر ہم گنیت کا ایک ٹوپک انپاس سمان پات کر چکے ہیں اور اسے کے ساتھ میں ریزننگ کا بھی اپنے ایک ٹوپک جو ہے ورن مال اپریکشن کر چکے ہیں ورن مال اپریکشن ایک ایک ٹوپک میں کروا چکا ہوں اور دوسرے ٹوپک دونوں کے ہی لائیو چل رہے ہے اپنے پاس میں اور ایک بار پورا سلیبس جو ہے وہ آپ کے پاس میں ریکوڈر فورمیٹ میں ہے پورا سلیبس جو اپنے پاس میں وہ جو ہے وہ ریکوڈر فورمیٹ دونوں پرکار سی کلاس ہیں آپ کو کسی این این ساتھ چلیں گے تو اس پرکار سے اور پرسن کی سن بہت شاند رہے گی ہم جتنے بھی ہیں وہ سارے سارے ٹائپ وائز کو سن کریں گے پرسن کی سن پرسن اپنے پر ٹوپک کے چلیں گے بھلی وہ ریزنی کا پرسن کی پرسن کی پرسن پرکار کی کروار رہوں جس دن ہم نے کلاس پڑ آیا اس ہی پرسن کی پرکٹی سی آپ کے سامن ہو اس کے بعد میں جلدی کر رہے ہیں اور جلدی کیا کر چکے ہیں اپنے پاس میں 11 سی پیمبر سے آپ کی ٹیس شروع رہی گی اپنے ون پوائنٹ اپنے پاس میں جو شروع کر رہے ہیں کب سے 11 سی شروع ہوگا اس کا جو ٹائم ہوگا وہ میں اپنے ایمرز اکیڈمی ٹیلی گرام چینل پر اپلود کر دوں گا اپ ایمرز اکیڈمی ٹیلی گرام چینل اسے جو کریں اور اس پر جو شروع ہوگا اس کو آپ فولو کریں اور اس کو میں اپنے پیڈ کورس میں آپ دیکھیں گے یا ٹیس کے پیپ لیکیسن میں آئیں گے تو آپ اپنا ایک ٹائم سیڈول کو دیکھتے ہوئے ایک دباؤ اندر بار اپنا سیلیبس پورا آجائے پھر دوسری بار ایک بار پھر سے ہماری ٹیس سریز تو ٹو پوائنٹ ہو اپنے پاس میں ایک اور ٹیس سریز بھی چلے گی پہلے ایک تو ختم کریں ایک ختم ہونے کے بعد میں پھر دوسری جب یہ چلے گی تو یہ بھی آپ کے پاس میں اپلوب رہے گی جو کام ہو گا وہ اگزام تک آپ کے پاس می رہے گی اس کے بعد میں ہم صرف رس اور ایس 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 اب تک جو بھی اگزام جس بھی اگزام کے اندر رس کا ہوا ہے ایس 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 رس ایس رس کریں گے اپنے ادھر تانسس تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے پیڈ کورس میں اب پورا میرا من بنا نہیں کہ میں کس پر کار سکھ رہے گی اب وہ یوٹیو پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ ہم ویچار کریں گے یوٹیو پر کروائی جائے گی یا گا یوٹیو پر آئے گی نہیں آئے گی وہ ایک باد کامیٹ رہا اس پہ ہم ویچار کریں گے جیسا بھی ہوگا کیونکہ میں کسی پر بات نہیں بولنا چاہتا جس پہ میں کھران آتر رہو یا مجھے اپنی بات پر مو کرنا پڑی تو یہاں پیڈ کورس پورا بات سلیبس کے کچھ مو ٹیسٹ رکھ ہوں تاکہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دن میں اگر ہمارے بیس پر سن ریزننگ کے آتے ہیں تو ان میں کہاں سٹینٹ کرتے ہیں کتنی پر سکتے ہیں اور ہر بار چاہے ٹیسٹ ریز فرسٹ ہو یا سیکنڈ ہو یا مو ٹیسٹ ہر بار آپ کو ایک نیا ہی پیسن دیکھنے کو ملے گا نیا چنوتی آپ کے سامنے آئے گی اور چنوتیاں شروع کر رہا ہوں میں کل سے یا مان کے چلی کی گیارہ تاریخ سے اور یہ چنوتیاں جو ہوگی آپ کا ملیانکن کروائے گی آپ کو اپنا اسطر بتائی گنیت کا کیس اسطر ہے اور اگر اب صحیح سمیہ پہ جب ہمارا پیپر ہو جاتا تو آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں بیس میں سے کتنے پرسنوں پہ ہیں اور کتنے پرسنوں تک آپ جا سکتے ہیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میری طرف سے پلاننگ ہے اس پرکار سے اپنے کلاس شروع کر چکے ہیں اس پرکار سے تیسری شروع کرنے جا رہے ہیں پھر بھی اس کے بعد میں بھی اگر کسی پرکار کے کوئی جانکاری رہنا ہے پوست کے بارے میں تو آپ میرا وقت تیگر نمبر یوز کریں گے اور اپنے پوست میں نے تیاری شروع کروا دی ہے اور اب آپ کے اگزام تک میں رکھوں گا لیں جتنا دیر ہی کریں جتنا دیر سے آپ جڑیں گے آپ کے لئے کام بڑھ چکا ہوگا اس بڑھے وے کام کو آپ کو سمالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا جتنا جتنا جلدی ہو مہتوپون جان کریں تھی اور ان دو ویشیوں کو لے میں باقی کسی اور ویشی پر نہ کبھی میری بولنے کی رس کو بھی ایک ٹارگٹ لے کے اپنی شروعات کریں گے good night دھنیوان